آج کر لوگ فیس بک سے اتنی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک فیس بک اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا اسلام علیکم مائنیم ہی سادی اکتر ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ آپ اپنا فیس بک کا نیو اکاؤنٹ کے سنہ سے کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے سیٹنگ کے سنہ سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فیس بک کو اپن کرنا ہے یہاں پہ اوریڈی جو آپ کی آئیڈیز لاغن ہوں گی آپ نے ان پہ کلک نہیں کرنا ہے کریئٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے کریئٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جس نیم سے آئیڈی بنانی ہے وہ والا نیم آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے سپوس کریں میں اس نیم سے آئیڈی بنانا چاہ رہی ہوں کروں گا اور اس کے بعدshop python national پر یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ و برت کو سیلکٹ کرنا ہے ورد کو سیلکٹ کرنے کے بعد اپنے اپنا एیر یاہا پہ سیلکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹ کر دے نا یہاں پہ اور نیچٹ پہ کلک کر دے نا اپنی جینرل سیلکٹ کرنا پھر نیچٹ کردی نا اور یہاں پrd心 موبائل نمبر کے ساتھ لگن کرنا چاہتے ہیں تو آلاو کر دینا آержونی دینائر پہ کلک کردینا اور سائن فی تھ ای میل پہ کلک کر دینا اگر آپ موبائل نمبر سے ہی لاغن نہیں کرنا چاہتے تو سائن اپ وید ای میل تو یہاں پہ آپ نے وہ ای میل دینی ہے جس سے آپ اس کو لاغن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے پاسورڈ کو انٹر کرنا ہے یا اپنا پاسورڈ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اور save your login info پہ کلک کر دینا ہے تاکہ آپ next time جب بھی اپنی ID کو login کریں تو آپ کو again password اس میں enter نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی login info save نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ note 9 پہ کلک کر دیں گے اور اگر save کرنا چاہتے ہیں تو save پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے facebook کی terms and policies کو agree کر لینا i agree پہ کلک کر دینا ہے جیسے i agree پہ کلک کریں گے تھوڑی سی processing ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جو account ہے وہ career ہو کے آ جائے گا یہاں بھی ہم wait کر لیتے ہیں کہ account کی جو processing ہے complete ہونے کا wait کر لیتے ہیں اپنے account کی تصدیف کرنے کے لیے اس screen پر اپنے email سے code درج کریں اگر آپ کو code موصول نہیں ہوا ہے تو آپ اس کے لیے option منتخب کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو دوبارہ code بھیجیں گے آپ اپنا email جو آپ نے یہاں پہ email enter کی ہے اس پہ آپ کے code جائے گا اور آپ نے وہ confirmation code یہاں پہ enter کرنا ہے میں آپ چیک کروں گے کہ میری اس email پہ code آیا ہے کہ نہیں آیا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ code already آ چکا ہے تو یہ والا code ہم اس پہ enter کریں گے اور اس کے بعد next پہ click کر دیں گے ٹھیک ہے اور جیسے next پہ click کریں گے تو ہماری جو ڈی ہے یہ دیکھیں ہماری ڈی بن چکی ہے اب یہاں پہ آپ نے جو بھی settings کرنی ہوں گے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ save کریں گے تو آپ کی login info save ہو جائے گی اگر آپ note ڈاو پہ click کریں گے تو آپ again جب اپنی ڈی login کریں گے تو آپ کو again اس کا password enter کرنا پڑے گا میں یہاں پہ save پہ click کر دیتے ہیں تاکہ مجھے دوبارہ password enter کرنے کے ضرورت نہ پڑے اب کہیں allow facebook to access your location اب یہ پوچھیں کہ آپ facebook کو allow کریں گے اپنی location تو میں یہاں پہ deny پہ click کر دوں گی ٹھیک ہے پیشلی جو account ہے وہ create ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو 3 lines ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے 3 lines پہ click کرنے کے بعد دیکھیں اپنی profile پہ click کرنے یہ آپ کی profile ہے یہاں پہ اس کو click کریں گے تو آپ نے جو بھی settings یہاں پہ کرنی ہوگی وہ کر لینے وہ کہہ رہے ہیں continue setting up your profile مطلب اپنی profile کے اب یہاں سے setting کر سکتے ہیں let's start it پہ click کرنا ہے یہاں پہ first of all آپ نے profile picture اپنی add کرنی ہے ٹھیک ہے profile picture add کرنے کے بعد یہ میں فیلال یہاں پہ skip کر دی ہوں میں آپ کو اس کو کر کے دکھا دیتی ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں allow access to your camera roll آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیمرے والی جو picture ہے آپ کو یہاں پہ آپ اس کو allow کر دیں اگر چاہتے ہیں تو آپ اپنی gallery میں جا کے اپنی picture add کر سکتے ہیں otherwise photos of you کیونکہ آپ نے ابھی new ID بنائی ہے تو photos of you اس میں کوئی بھی نہیں آئے گی تو camera roll پہ جا کے آپ نے allow access پہ click کرنا ہے اور یہاں سے بھی allow کر دینا ہے ٹھیک ہے allow کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو بھی picture لگانا چاہیں وہ picture لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں اس کی picture لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد یہ اوپر یہ جو option ہے نا save کا یہ دیکھیں یہی پہ آپ نے اس کو یہاں سے save کر دینا ہے اب دیکھیں آپ کی profile picture add ہو گئی ہے اس میں دیکھیں تھوڑا سی processing ہو رہی ہے یہاں سے دیکھیں جیسے processing complete ہو جائے گی تو آپ کی profile picture update ہو جائے گی اس کے بعد next پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنی location add کر سکتے ہیں اپنا city add کر سکتے ہیں آپ جو بھی city میں رہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لاہور پاکستان میں میں نے select کر دے اس کے بعد آپ نے save پہ click کر دے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں home town اپنا add کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں otherwise آپ skip بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا school یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں otherwise skip کر سکتے ہیں اسی طرح college اپنا add کرنا چاہے ہیں مطبع آپ جو بھی اپنی personal information ہے یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں add کر سکتے ہیں otherwise آپ skip پہ click کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا relationship status ویڈرس آپ add کر سکتے ہیں single ہے relationship میں engaged ہے merited ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ select اس کو select کر کے ok کر دینا ہے اور اس کو save کر دینا ہے اور اس کے بعد add cover photo آپ نے اپنا جو cover photo یہاں پہ لگا سکتے ہیں اندرواس skip کر سکتے ہیں ٹھیک ہے there's more you can add یہاں پہ skip کرتے جائیں یہ بعد میں آپ خود اپنی setting کر سکتے ہیں میں تو آپ کو just example کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں کی کیسے اس میں add کرتے ہیں view your profile ٹھیک ہے اب آپ نے profile یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی جو date of part آپ نے add کی تھی وہ بھی یہاں پہ show ہو رہی ہے جو آپ نے picture profile picture update کی ہے وہ بھی یہاں پہ show ہو رہی ہے اور آپ نے جو city یہاں پہ enter کیا تھا وہ بھی آپ کو جاں پہ show ہو رہا ہے جو جو چیز آپ نے add کی تھی وہ یہاں پہ آپ کو show ہونے لگ جائے گی اگر آپ یہاں پہ workplace add کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ show ہو جانی تھی school add کرنے تو یہاں پہ ہونا تھا hometown add کرتے تو یہاں پہ ہونا تھا سمجھ لے کہ آپ کی جو profile ہے ready ہو گئی ہے یہاں سے آپ اپنا cover up cover photo add کر سکتے ہیں جو camera ہے اس پہ click کر کے اگر آپ مزید اس میں کوئی changing کرنا چاہتے ہیں تو added profile پہ click کر کے آپ یہاں سے بھی اپنی changing کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ساری information آپ دوبارہ سے add کر سکتے ہیں یہ جو 3 dots ہیں ادھر جو settings کا option ہوگا ہمارے پاس see more پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ setting کا option ہے یہ رہا اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں اپنی profile کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں personal detail personal detail پہ آپ click کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی profile یہاں پہ show ہو رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ account پہ click کریں گے جو ہے personal detail پہ click کریں گے تو آپ نے جو email دے ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی جو آپ پہ دیو ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنی جو information ہے یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اس میں مزید changing بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد password and security ہے یہاں پہ جا کہ آپ password change کر سکتے ہیں مزید security لگا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ change password option آپ چینج کر سکتے ہیں اور two factor authentication آپ یہاں پہ two factor authentication on کر سکتے ہیں تا کہ next time جب بھی اپنا on کریں اپنی ID کو on کریں تو آپ کو آئے گا پھر یہاں پہ آپ on کر تے ہیں تو جو بھی آپ ID کون کرے گا آپ کو میسیج آ جائے گا کہ پھلان جگہ پہ آپ ID on ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو موبائل پہ آئی ڈی جو ہے وہ لاغ ان ہوئی ہے ٹھیک یہاں ساری سیٹنگ سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروسس ہے اپنی ID کو create کرنے کا اور اس میں مزید settings کرنے کا اس میں اور بہت ساری settings ہیں وہ آپ جیسے ساری ٹھیک ٹھیک